مسلمان پر دہشت کرتی کا لیبل کیوں لبایا جاتا ہے؟ کیا ہم دہشت کرتی کے لیبل کو ہٹا سکتے ہیں؟ بیٹا آپ پر دہشت کرتی تو لیبل اس کی لگا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں؟ سمپل اس کا جواب بھی ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کی قومتوں پر بھوکے کھانے کی پر ٹوٹ کے گریں گی جیسے لوگ بھوکے کھانے پر ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تعداد میں چھوڑے سے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ ہوگا جیسے کھانے پر کی جھاو گیا۔ صحابہ حیران ہو گیا کیونکہ یہ تفسر سے بہتا ہے کہ مسلمان ہی تعداد میں ہو اور پھر اس طلب غلیلے رسو ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پتا فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ حب الدنیا وقراحیت الموت تم میں حب الدنیا کی محبت اور موت کا خوف تاری ہو جائے گا اس جیسے میں دنیا رسوہ کیا گیا۔ میرے بچوں اللہ معلوم جو مربع ازاد کی رکنشن دیتے ہیں نا مربع ازاد ایسے کہتے ہیں تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہے۔ تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہے۔ یہاں مرنے کی قابل دی وہاں چیمے کی قابل دی۔ جو ایک حکمران ایک لیڈر جو کہ انشاءاللہ اس حمد کو رول پر لے کر جائے گا پاکستانی قوم کو اپنی عزت ورانترو کی حفاظت کرنا سکھائے گا اس کی صفات اقبال کیا بتاتے گا۔ تُو نے مجھ سے پوچھی ہے امامت کی حدیشت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبے اصلاح کرے۔ وہی ایک تیرے زمانے کا ایمانے برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رفع دوست زندگی اور بھی تیری لیے دشوار کرے۔ مرد مومن کی جو صرف اقبال بتاتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے۔ میرے بچوں تم وہ نسل بنو تم وہ نسل بنو کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے جو سعادت کے زندگی اور شہادت کی موت طلب کرتی ہے۔ اور یقین کرو دنیا میں کوئی تو میں انشاء اللہ رسوہ کرنے گا ایسی ماں نہیں پیدا ہوگی تو میں رسوہ کرسکے۔ ایسا کوئی باپ پیدا نہیں ہوگا جہاں سے اولاد کو جنم دے سکے جو مسلمانوں پر اولیے اکھا سکے یا ہماری کسی بہرمت ہی کرسکے۔ اگر کوئی تم دوری امت میں ہے تو میری اور آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہم ایک امت ہے ایک ملت ہے ایک دوسرے پر ملی اچھا لے کی کیچاڑ اچھا لے کی ملت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو۔ دشمن ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ سے بھیر جو کہتا ہے۔ اے غلامہ اقبال کے الفاظ میں پھر تم سے بات کرتے ہیں میرے بچوں۔ دیگر دانائے راز آئیت کے نہ آئے، ای فقیر باز آئیت کے نہ آئے۔ دوبارہ یہ راز جانتے والا شاید تمہارے پاس آئی یا نہ آئے۔ یہ راز جانتے والا تمہارے پاس پہنچے یا نہ پہنچے۔ لیکن میمارِ غرم باز پہتا میرے چوہان خیز۔ اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی اٹھو۔ میں زمانے کی تعمیر کرو۔ از خواب اگرا خواب اگرا خواب اگرا خیز۔ گہری نین سے اٹھو، گہری نین سے اٹھو، گہری نین سے اٹھو۔ علامہ اقبال کے شیر کو پڑھتے ہوئے، 1992 میں سادکستان میں انقلاب ضرقہ ہو گیا۔ انشاءاللہ والعزیز، اکیس میں صدی کے آغاز میں، اب علامہ اقبال، پاکستان میں انقلاب ضرقہ کریں انشاءاللہ۔ The next question is from Iram Hani. In the presence of the current government, Is it possible for Pakistan to be a successful country? بیٹر نے سمپل سوال کیا ہے کہ کیا ہے؟ حکومت کی ہوتے ہوئے پاکستان ایک کامیاب بن سکتا ہے؟ بیٹر یہ حکومت اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، نہ باپ اپلی خود مراہم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تصدیق جس میں آپ نے فرمایا امالکم، امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ ہمیں بحثت قوم اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تکمیل کی مہم شروع اس میں کی گئی ہے۔ کہ ہم پہلے اپنی قوم کو بحثت قوم ان توبہ کریں گے یا اللہ جو بادے ہم نے آپ نے کیے کہ مستقفار اور توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے بادہ کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا دین نافذ کریں گے حسود اور بیٹا کے نظام نافذ کر دیا۔ ہم نے بادہ کیا تھا کہ خیاجات کے انفاظ آپ نے دیکھے تھے بھی کہ یہاں تاکستان میں خلاف و قرآتہ کا نظام نافذ کیا جاں گا۔ ہم نے ایک قرآت مل کامپوٹن، مظلوی قمارکسی نافذ کر دی۔ جہاں پہ دھائیسہ سیاسی قمارت میں اس مرد کو تباہ پر بار کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے بادہ کیا تھا کہ ہم نے عدل کا نظام کراف و قرآتہ کی بنیاد پر قائم کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک قرآت یوڈیسکی قائم کی ہم ہے۔ ہم نے اللہ سے بادہ کیا تھا کہ جان و مال و رضو درابوں محفوظ ہوگی۔ یہاں پہ ہر ایک کی جان و مال و رضو کی رضو کیا جاتا ہے۔ جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ نہ غریب کی عزت ہے، نہ عمیر کی عزت ہے جو امیر و قامت ہمارے وہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ میں صدا کے دعاو پر یہ حکومت بسلت کیا ہے۔ انشاءاللہ فکر نہ کرو۔ یہ قوم بیران ہوئی ہے۔ اور اللہ اپنی رحمت کے دعاو پر یہ حکومت کو ہمارے سروں سے دفع کرنے والا فکر نہ کرو۔ یہ خود ہی دفع ہو رہے ہیں۔ آپ کو اکتہ دیں گے۔ اپنا سوال قبر سیاہ کی جانت سے ہے۔ پاکستان جو تیشت دردی کی جنگ میں شامر ہے۔ اس پر روشنی داری کیا یہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں؟ بیٹھو دیکھو جو بلتیاں مشرف دور کے بعد کی جائیں گے۔ مشرف کا دور مختلف ہے۔ اور مشرف کے بعد آنے والا دور جہاں تک فوجی حکومت اندی کا تعمقہ پرکل مختلف ہے۔ مشرف دور میں سیاسی حکومت اور فوجی حکومت ایک ہی چیز کے پاس تھی۔ جو پالیسیاں بنائے گئیں وہ نے پاکستان کا بیڑا گرد کر آکے رکھتے ہیں۔ مشرف کے جانے کے بعد سیاسی حکومت جو آئی تو آئے وہ آکے سامنے ہیں۔ لیکن فوجی حکومت نے ایک پولیسی بلکل تبدیل کیا۔ اور اس کے پہلے جو پاکستان امریتہ کا ہر معاملے میں حلیف خانہ دواست جو وہ چاہتے سے دندناتے بھٹے تھے پاکستان میں ایماریٹنز۔ اب اللہ کے خدل سے ہر محاصل پر ہر جگہ پر ایماریٹنز کے ساتھ ریزسٹ کیا جائے گا۔ پاکستان ایک فیصلہ کر چکا ہے پاکستان کے سیکیورٹی اسٹارویسمنٹ کے اما افغان طالبان کے ساتھ تعلقات درست کریں گے۔ گلبدین حکمتیار جلال الدین اقانی بللہ عمر ہم دشتگرد تصبر نہیں کرتے۔ پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان ہماری دشتگرد تنظیم ہے جو افغانستان سپورٹ کرتے پاکستان میں بھیجی جا رہی ہے۔ پاکستان جس جن میں اس وقت شامل ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور سوار کے دشتگردوں کے خلاف ہے۔ افغانستان کے بجانی بھیجی جو امریکن اقوپیشن کے خلاف لانڈائیں نہ پاکستانی قوم انہیں دشتگرد تصبر کرتی ہے نہ پاکستانی فوج انہیں دشتگرد تصبر کرتی ہے۔ افغانستان میں امریکن کا بری طرف پس چکے ہیں۔ اب امریکن پاکستان کے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری افغان طالبان سے دوستی کرا دیجئے۔ پاکستان کی حکومت کو مضبوط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سا فیصلے سیاسی ہوتے ہیں دپلومیٹک ہوتے ہیں وہ فوج نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی فورم پالسی کیا بنے گی؟ انبیسٹر میں کیا بات کرنی ہے؟ فورم دپلومسی میں کیا بات کرنی ہے؟ گرانٹ ایڈلیسٹر میں کیا بات کرنی ہے؟ یہ سارے فیصلے حکومت کو کرنے ہوتے ہیں فوج نہیں کر سکتے۔ بہت سی جگہوں میں فوج اپنی ورسی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کشاور کے پاس بیٹھے ٹپائیڈ ڈیٹو کی جانسو پرک جلنے سکر ہی کس نے جلائے جائے۔ لیکن جہاں تک دپلومسی اور فورم پالسی کا تعلق ہے اس کیلئے فورم منسٹر اور پرامنسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے پاکستانی قوم کو پاکستان کو پیار کرنے والے نوجوانوں کو تحریک بن کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان کے نوجوان، اس وقت پاکستان بننے سے پہلے نوجوانوں نے ریٹیش امپار کو اور ہندو کامرس کو پرامن کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ تو ہمارے اپنے پاکستان میں سرزاق نہیں کرنا، کوئی آگ نہیں لگانی، کوئی تاہر نہیں جلانا، ایک شیشہ نہیں توڑنا۔ یہ ہمارے آپ لکے ہیں۔ اپنا درستاش ملک کی تارسلگاری کو نہیں لکھاڑنا۔ لیکن ایک ماری پریشت ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے دخوابے یہ جو بچے کام کر رہے ہیں۔ جو آئیڈیالوجی کو روائز کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام آرینج کیا ہے۔ وہ آپ کے اندر سے بچے ہیں۔ ہم آپ کو اصوری مثال دیتے ہیں۔ لیٹرلی پاکستان کی فورم پالوسی آگیا سے بچے چلا رہے تھے۔ پوری دنیا میں پاکستان کی خلاف پرپاکینڈا کیا گیا تھا کہ پاکستان کنپنے والا ہے۔ کیونکہ الگ ہو رہا ہے۔ کیونکہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ صرف ختم ہو گیا۔ بلکہ اللہ کے فضل سے۔ اب انڈیا کو پھر پڑ گئی ہے۔ ہمارے بچوں نے، ہمارے چین بچوں نے کچھ نقشے بنایا۔ نقشے بنا کے نیک پڑھا گیا۔ بچ بچوں بھی بنایا۔ بلکل جو ایک اکڈامیک ایکسرسائز کے طور پر ہم نے ایک دنگ ٹائم پہ کیا۔ پہلے نقشوں نے یہ تھا کہ دو ہزار بارہ تک پاکستان نے بیڈی کیا کریا تھا۔ اور دو ہزار بیس تک ہم کامل نادو تک پہنچ چکے تھے اور کامل نادو ڈسکیوٹی تیلویی روار پہ دکھائے جائے۔ آپ کی ایک ریاکشن دے گئے۔ یہ سائیکلوجیکل وار کا ایک سائیکلوجیکل وار کا ہم نے انڈیا کو پانٹر اٹیک کیا تھا ہمارے بچوں۔ انڈیا سے ٹیلیبیشن چینلز پر کئی پروگرام کیے گئے نقشوں کو دکھا کر کہ آئی ایس آئی آپ نے انڈیا کوڑنے کا بچوں۔